اسلام علیکم قائز کیسے ہیں ہمید اخریت سے ہوں گے بات کریں گے منصور علی خان کے والے سے جو کہ مشہور انکر پرسن ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے محمد عاصف کے والے سے سب سے پہلے منصور علی خان پہ آتے ہیں انہوں نے ایک ویلوک کیا جس میں انہوں نے عجاز احمد کے والے سے جو کہ انہوں نے پتھانا کے والے سے کوئی بات کی تھی اس کے والے سے ویلوک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے کھلاڑیوں کے نام لے لیے میچ فکسنگ کے والے سے جن میں سے بات کی جائے تو انہوں نے پھر دوبارہ دوسرا ویلوک کیا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے میچ فکسر ٹولا کی کال آئی ہے اور مجھے دمکیاں دی گئی ہیں یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اب بات انہیں پھے ٹور گے کی اور نام بھی نہ لیا کسی کا کہا کہ میں نام نہیں لوں گا اگر دوبارہ یہ ہوا تو میں اس کا نام لے لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا اچھا تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی تھوڑے دن گزرے تھے میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی اور اس پہ آ جاتے ہیں محمد آصف محمد آصف کیا باتیں کرتے ہیں محمد آصف کہتے ہیں غلطی انسان سے ہوتی ہے اور ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ لی ہے انہوں نے تو بار بار نام لینے کی کیا ضرورت ہے تو بات کی جائے نہ تو ہم منصور علی خان کا سائیڈ لیں گے اور نہ ہی ہم محمد آصف کی سائیڈ لیں گے ہم تو حق کی بات کریں گے غیز حق کی بات کی جائے تو منصور علی خان بھی غلط ہے کیونکہ بات کر رہے تو بھائی جہاد ہے من پہ تو اسی بے بات کر بیچ میں دوسروں کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی چلو ہوگی غلطی ان سے انہوں نے غلطی کا محضہ بکت لیا اب ان کو معافی دے دو اور دوسری طرح آصف کی بات کی جائے آصف نے بھی اچھی باتیں کی انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ غلطی ہو گیا تو اس کی معافی ہو جاتی ہے اور بار بار اس چیز کو درائیہ نہیں جاتا اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ایپزورڈ میں دعا میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ کا اوست عامر شبیر